بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں بللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونس لاغیڑے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے اہم ترین خبریں ہیں سوابی میں جو جلسہ ہوا پاکستان دریقہ انصاف کا اس جلسے کو اب ہمیں اس کنیکشن کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے بعد یہ جلسہ ہوا ہے اور اس جلسے کی تقاریر ہوئی ہیں اور اس پریس کانفرنس کا جواب اس جلسے میں دیا گیا ہے کیا کچھ کہا گیا ہے جواب دیتے ہوئے افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ کے ادارے کو اس جلسے کے شرکہ نے رہنماؤں نے پاکستان دریقہ انصاف نے اپنے خطابات کے ذریعے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ ایک بہت بڑا انٹرویو ہو گیا ہے یہ انٹرویو پہلے نہیں ہوا تھا اب کی بار ہو گیا ہے اس انٹرویو کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے بہت اہم معاملہ ہے پاکستان دریقہ انصاف نے اپنا رستہ تیہ کرنے کی ٹھان لی ہے اس جلسے سے جو سب سے اہم تقریر تھی وزیرالہ خیبر پختونخواہ کی علی امین گنڈاپور کی وہاں سے بات شروع کرتے ہیں گنڈاپور نے یہ کہا کہ جو کام نہیں کیا اس کی معافی مانگنے کا مطالبہ کرتے ہیں پہلے ملک لوٹنے اور خون بیچنے والوں سے معافی منگوالو جانوں کے بدلے ڈالر لینے والوں سے معافی منگوالو علی امین گنڈاپور نے یہ بات کی ڈی جی ایس پی ایر صاحب نے اچھ پھر کہا تھا کہ نو مئی کے حوالے سے پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی یہی بات خاج آصف نے بھی کی یہی بات ان کے بعد رانہ سانولہ نے بھی کی لیکن علی امین گنڈاپور نے اس بارے میں یہ جواب دیا اب اسی معاملے پر آپ دیکھئے کہ جب خطاب کر رہے تھے محمود خانہ چکزائی تو انہوں نے کہا ہم پاکستان کو قیامت تک رکھنا چاہتے ہیں یہاں آئین کی بادشاہی ہوگی دھوکے کے نہیں صحیح ووٹ سے قائم پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی شہباز نہیں امران کے ووٹ سے اب کتنا برا ہے مسلم لیگ نون کے لیے پی ڈی ایم ٹو کے لیے کہ محمود خان اچکزائی کل ان کے ساتھ تھے لیکن آج ان کو منڈیٹ چور قرار دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں وسائل پر عوام کا راج ہوگا علی امین گنڈاپور آپ نے آئین کی حکمرانی کے لیے آگے بڑھنا ہے ہم قربانی دیں گے نہ کسی کو گالی دینی ہے نہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے اسی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جو ڈی جی ایس پی آئر کی پریس کانفرنس تھی اس کے حوالے سے بات کی علی محمد خان صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنسز سے ملک نہیں چلے گا غلطی تسلیم کرنا پڑے گی ایک جانب افاج پاکستان کا ادارہ ہے افاج پاکستان کا ادارہ شعبہ تعلقات احمد کہتا ہے پاکستان تحریک انصاف والے ہوگی نہیں ہوگی اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا لیکن پہلے معافی مانگیں یہ بات کی جاتی ہے تو علی مین گنڈا پور کے بعد یہاں پر اب علی محمد خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں پریس کانفرنسز سے ملک نہیں چلے گا غلطی تسلیم کرنا پڑے گی عمران خان سے معافی مانگنے سے ملک چلے گا وہ بلگ آدمی ہے جا کر معافی مانگ لو معاف کر دے گا اب پریس کانفرنس کس نے کی تھی پریس کانفرنس کی تھی ڈی جی آئیس پی آر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف والے سوابی جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے معافی مانگیں اس جلسے سے حماد عزر صاحب نے خطاب کیا حماد عزر صاحب کا خطاب بہت اہم تھا وہ منظر عام پر آئے ہیں منظر عام سے غائب ہوئے ہیں منظر عام پر آئے ہیں آج ایک بار پھر منظر عام پر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں منظر عام پر آ گیا ہوں آؤں گا پنجاب آؤں گا پنجاب آکے یہاں سے پارٹی چلاوں گا براہ راست چلاوں گا اور انہوں نے کہا اگر گرفتار ہو گیا تو میں تشدد برداشت کروں گا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں تشدد برداشت نہیں کر سکا تو پھر میری یہ بات جان لو کہ اس کے بعد جو میرا بیان آئے گا وہ میرا بیان نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ستمبر تک عمران خان کو نہ چھوڑا تو اڈیالہ جیل کی طرف نانگ مارچ کریں گے منظر عام پر آ کر پنجاب میں عوام کو لیڈ کروں گا گرفتار کر کے تشدد کے بعد کوئی بیان لیا تو اس پر یقین نہ کریں حماد ازہر نے یہ بات کی میاں اسلام اقبال صاحب میاں اسلام اقبال صاحب بھی سٹیج پر آئے انہوں نے سٹیج پر سے تقریر کی اب میاں اسلام اقبال صاحب جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ واحد رکنے اسیملی ہیں پنجاب اسیملی کے جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا ہے کیونکہ میاں اسلام اقبال صاحب جو ہیں ان کو تو گرفتار کرنے کے لیے دوسرے صوبے کی پولیس خیبر پختنخواہ کے اندر بھی چلی گئی اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ اب خیبر پختنخواہ میں موجود ہیں کسی طرح سے اپنی بیٹی کی شادی کی تقریب میں پہنچے تھے اور واپس پہنچ گئے میاں اسلام اقبال صاحب جو ہے انہوں نے خاصا مشکل وقتیں کہا اس لحاظ سے ان کے خاندان نے خاصا مشکل وقتیں کہا اس تیار رکھا ہوا تھا وہ جہیز ان کی بیٹی کا پولیس نے لوٹ لیا تھا اس کے بعد متبول آدمی ہے یہ تمام چیزیں کر لیتا ہے لیکن جو تکلیف ہے وہ تکلیف انہوں نے ان کے خاندان نے برداشت کی ہے تو میاں اسلام اقبال صاحب کہتے ہیں میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوں میں سامنے آنے کو تیار ہوں لیکن مجھے عدالت کے قانون کے دائرہ کار میں لائے جائے مجھے گمشدہ نہ کیا جائے میں سامنے آ کر قانونی طور پر تمام چیزوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں یہ میاں اسلام اقبال صاحب کا اس جلسے سے خطاب تھا اس جلسے سے سب ہی اہم رہنماؤں نے خطاب کیا اور ان کا موقف یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا منڈیٹ واپس حاصل کرے گی پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرے گی پاکستان تحریک انصاف معافی نہیں مانگے گی اور پاکستان تحریک انصاف اس حکومت کو جو منڈیٹ چور ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مطابق چلنے نہیں دے گی اب بہت اہم ہے یہ چیز یاد رکھنا کہ پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے آگے میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھنا ہی ہوگا کہ اپنی تقاریر میں کیا بتاتے ہیں یہاں سے آگے ان کا لاعمل یہ ہوگا کہ اب وہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں جلسہ کریں گے وہ لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں اسلام آباد کی طرف جا سکتے ہیں اڈیالا جیل کی طرف لانگ مارچ کر سکتے ہیں اور وہاں جا کر یہ ایک بڑی سیاسی سرگرمی اپنی انجام دیں گے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ظاہر ہے کہ اس سرگرمی کے نتیجے میں اگر آپ لوگوں کے ذریعے لے جا کر کوئی ٹرک لاکر ٹکر مار کے دیوار نہیں توڑتے تو اس کے بغیر کسی پر آمن سرگرمی سے عمران خان صاحب کیا باہر آ جائیں گے جن سے یہ نہیں ہوتا لیکن جتنی بڑی پولٹیکل ایکٹیوٹی ہوگی اس کا اتنا زیادہ پریشر ہوگا اور عمران خان صاحب کی رہائی کا رستہ نکل سکتا ہے کیا یہ پولٹیکل ایکٹیوٹی ہونے دینی چاہیے تو ظاہر ہے کہ آئین کہتا ہے بلکل ہو سکتی ہے لیکن جو حکومت ہے مریم نواز شریف کی وہ حکومت یا مرکز میں موجود شہباز شریف کی حکومت وہ جس طرح سے بنائی گئی ہے اس طرح سے بنانے والوں کے کہنے پر کبھی بھی یہ اجازت نہیں دے سکتی مریم نواز شریف سے بلکل بھی نہیں دے سکتی کیونکہ وہ کسی بھی طور ایک جمہوری وزیرحالہ کے طور پر کرسی پر موجود نہیں ہے ایوان میں بھی ہم نے ان کا رویہ دیکھ لیا ہے کہ ان سے چیزیں برداشت نہیں ہوتی مطلب قائد حضب اختلاف سے ان کا سٹاف تک لے لیا جائے یہ ہمارے سامنے مثال نہیں ہے لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ مثال بھی قائم کر کے دکھا دی ہے تو پاکستان دہری کے انصاف کو سٹیپ اپ کرنا ہوگا سوابی کا جلسہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے پہلے خیبر پختونخواہ میں اس کی ٹکر کا جلسہ ایگاد ہی ہوا ہے لیکن اس جلسے میں بدانتظامی ہمیں نظر آئی جلسہ گاہ جو تھی وہ انتظامات سے چھوٹی پڑ گئی اور آپ دیکھئے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جلسہ گاہ کے باہر رہ گئے سڑکوں پر پھنسے رہ گئے میلوں تک قافلے تھے جو جلسہ گاہ کے اندر جلسہ گاہ کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکے اور پورے پاکستان سے آنے والے قافلے وہ اس جلسہ گاہ میں پہنچے لیکن بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو اس جلسہ گاہ تک نہیں پہنچ سکی سڑکوں پر پھنسے رہ گئے انتظامی لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف کو اتنے بڑے دن ایک سال مکمل ہونا تھا عمران خان صاحب کا جیل میں تو اتنے بڑے دن پر یہ جلسہ انتظامات کے حوالے سے بہت بہتر کرنا چاہیے تھا جگہ بہت بڑی رکھنی چاہیے تھی اور جو پارکنگ کے انتظامات ہیں گاڑیوں کے انتظامات ہیں ٹرافک کی روانی کے انتظامات ہیں انہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت تھی جو انتظامات آج کیے گئے کیونکہ ہم نے جس طرح کی میں آپ کو ایریل فٹیج دکھا رہا ہوں جس طرح کے ہم نے مناصر دیکھیں اس طرح کے مناصر دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے یہ بتا دیا کہ وہ منڈیٹ جس کی بات کی جاتی ہے کہ اسی فیضہ امران خان کا تھا وہ منڈیٹ واقعی امران خان کا تھا ایسی مثالیں ہمیں نہیں ملتی جس طرح کی مثال پاکستان تحریک انصاف کے اس جلسے نے قائم کی ہے اس کے علاوہ میں آپ سرز کر رہا تھا کہ ایک بڑا انٹرویو ہو گیا ہے یہ انٹرویو ہوا ہے چودری پر وز الہی کے صاحبزادے مونیس الہی کا مونیس الہی صاحب نے آسمان شیرازی صاحبہ کو انٹرویو دیا اس سے پہلے ایک انٹرویو اور ہوا تھا مونیس الہی کا وہ ہوا تھا سما ٹی وی پر مونیب فاروق نے انٹرویو کیا اور انٹرویو کرنے کے بعد مونیب فاروق نے اس کا پرومو چلوا دیا اپنی سکرین پر یعنی اپنی ٹیم سے کہا کہ پرومو چلوایا جائے تو ان کی ٹیم نے پرومو بنا کر جو وہاں پر ٹرانسمیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کو دے دیا انہوں نے پرومو چلا دیا کہ چودری پرویزلائی کے صاحبزادے منیسلائی کا انٹرویو آ رہا ہے مل سے باہر موجود ہیں اور منیفاروق نے اس کو ٹویٹ بھی کر دیا منیفاروق نے اپنا ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کیا اور سما پر وہ انٹرویو ذرا سا ائر ہوا اور اس کے بعد وہ نہیں چل سکا مکمل آسمان شیرازی صاحبہ نے پورا انٹرویو چلا دیا اور یہ چل گیا اب یہ کیسے ہوا میں نے آپ سے پہلی بھی ارز کیا تھا کہ منیفاروق صاحب نے جو کیا تھا کہ انٹرویو دیکھئے تو جنہیں رکھوانا تھا انہوں نے وہ انٹرویو رکھوا دیا آسمان شیرازی صاحبہ نے ممکنہ طور پر ایسا نہیں کیا ہوگا اس لیے یہ انٹرویو آسمان شیرازی صاحبہ کے پرگرام میں چل گیا منیسلائی نے کچھ باتیں بہت اہم کی انہوں نے کہا لا پتہ نہ کرنے کی گارنٹی دیں تو کل ملک واپس آ جاؤں گا پہلے بھی جیل رہا ہوں لا پتہ نہ کریں تو جیل کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے والد نے بزرگ ہیں انہوں نے جیل کاٹ لیے مولیسلائی کا کہنا ہے کہ میں جیل کاٹنے کے لیے تیار ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سے بات کیے بغیر معاملات آگے نہیں چلنے عوام نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بینگن گدھا گاڑی مور پر ووٹ دیئے عوام میں غصہ ہے ووٹ ڈالا کسی اور کو نکلا کسی اور کا حل صرف ایک ہے کہ عمران خان سے بات کرنی پڑے گی مونسلائی نے یہ بات بھی کی انہوں نے کہا عمران خان کی بات بلکل ٹھیک ہے بات تو ان سے ہی ہوگی جن کے پلے کچھ ہے جہاں سے فیصلے ہونے ہیں بات صرف ان سے ہو سکتی ہے نون لیگ پندرہ سے بیس سیٹیں جیتی ہے ان سے کیا بات کریں گے یہ مونسلائی نے بات کی اور اپنی بات انہوں نے جب یہ رکھی ہے تو میں آپ سے ایک چیز اور اٹس کروں مونسلائی کہہ رہے ہیں نا کہ لاپتہ نہ کرنے کی گارنٹی دیں اب اس جملے کو سامنے رکھیں اور ایک علمیہ دیکھیں ہمارے ہاں کا پنجاب میں جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس لاہور ہائی کورٹ میں کئی لوگ اپنی درخواستیں واپس لے چکے اور لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان دریقے انصاف کے جو برکرز لاپتہ ہوتے ہیں ان کا کیس جاتا ہے اور پھر ان کے وکلہ یہ درخواستیں واپس لے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے کیا دیکھا جتنے لوگوں کی معاملات گئے وہاں سے جج صاحبان نے اس طرح کی حکامات دیئے یہ چھائے ججز جنہوں نے خط لکھا تھا کہ اس کے نتیجے میں بندہ سامنے آیا گرفتاری ہو گئی احمد فرحاد کے کیس میں ہوا احمد جنجوہ کے کیس میں ہوا شہباز گل کے بھائی کے کیس میں ہوا سنم جاوید کے کیس میں ہوا کہ وہاں سے ایسے فیصلے آئے کہ جس کے بعد انتظامیاں مجبور ہوئی وگرنا پنجاب میں جو ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اسلام آباد ہائی کورٹ والے کہتے ہیں ہم سیکٹر کمانڈر کو بلا رہے ہیں ہم آئیس آئی کے آفسر کو بلا رہے ہیں ہم وزیراعظم کو بلا رہے ہیں ہم اس وزیر کی اس وزیر کی اس وحددار کی تنخواہ روکنے کا حکم دے دیں گے ہم ان کے خلاف توہین اضالت کی کارروائی کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ بندہ اگر گھر نہ بھی آئے تو سامنے ضرور آ جاتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ نے گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے لیے اس کو چلانے والوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ان سے درخواست کوئی انصاف کا طلبگار واپس لے رہا ہے اور جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پنجاب کے کسی کیس کو لاہور کی کسی کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہا ہے کہ ہمارا یہ کیس ٹیک اپ کیجئے اور ہمیں انصاف دیجئے اور وہاں سے چیزیں ہو بھی رہی ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں بارد ہائی کورٹ میں دیکھم موسیقی